اے سفل تائک چنوٹی ہے اسے سوکار کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو سوچو اور شدھار کرو جب تک نہ ہو سفل تم نیند چین کو تیاغو تم سنگھرش کا میدان چھوڑ کے مت بھاگو تم کوشش کرنے والوں کے کبھی ہار نہیں ہوتی اور کچھ کیے بھی نہ ہی جائے جائے کار دوستو دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کرکیٹ میں جو بولنگ ہوتی ہے بولنگ کی ٹائمنگ پر اگر بلہ گھما دیا جائے تو وہ بول باؤنڈری سے بھار چلی جاتی ہے موقع پر چوکہ لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی وہ بلکل صحیح سوٹیبل ٹائم ہے جس پہ آپ لوگ یہ سٹیپ اٹھا رہے ہو اور سیکسس 101% ملے گی ٹھیک ہے ابھی آپ کو کچھ پوزیٹیو پوائنٹس بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے اپنی جو سیکسس ہے اور بھی ایزی ہو گئی نمبر ون پوائنٹ دوستو آپ کو پتا ہے کہ امبی بیس والے جو سٹوڈینٹس کافی دن سے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو سی ام صاحب نے بلایا ہے باتچت کے لیے ٹھیک ہے وہ بونڈ پولیسی کے لیے ویروہد کر رہے تھے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے سیکسس اپنی ایزی ہو گئی سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا ہوت سیٹ ہوتی ہے بھائی فریدہواد پنچکولا اور گڑگاؤں اور ایک اور ہے چار ڈشٹرکوں میں ابھی کیا ہے دوستو نگر نگم کے چناؤں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یوں لگا لو کہ بہت تگڑے والے چناؤں ہوتے ہیں یہ ہوت سیٹ ہے گڑگرام اور فریدہواد پنچکولا اور ایک اور ہے سمجھ رہے ہو نا تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو کلیر ہو گیا پوائنٹ تو یہ پوائنٹ بھی اپنے لیے کیا ہے تھوڑا سی سوٹیبل لگ رہا مجھے کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے جس کے اوپر تم یہ لوگ سٹیپ اٹھا رہے ہو ٹھیک ہے تھرڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ دوستو سیٹی والے سبھی ٹیچرز اور سٹوڈینٹس کیا ہے بھائی پروٹسٹ کر رہے ہیں ایک بات بتانا چاہوں گا سیٹی والوں کو دھیان سے سن لو بھائی سیٹی والوں سیٹی والے اگر ہریانہ پولیس والے کنڈیڈیٹس کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے سوننے کا سواگہ ہوگا کیوں ہوگا بتا دوں کیونکہ جب تک ہریانہ پولیس کی جوائننگ نہیں ہوگی نا بھائی تب تک کیا آپ کا رستہ کلیر نہیں ہوگا میں پرو کر دیتا ہوں دیکھئے ہریانہ پولیس کی جوائننگ اگر ہو جاتی ہے تو نئی بھرتی نکلے گی اور جوائننگ تب ہی ہوگی جب فارمولا کیا ہے کلیر ہو جائے گا اگر جوائننگ نہیں ہوگتی ہے تو سیم فارمولا سیٹی پر لگا رکھا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ سمجھتے ہو نا کہ سیٹی پر کوئی پرویلم نہیں ہے بھائی نو جنوری دو جارتے اس کے لیے کیس ڈال رکھا ہے دیان رکھنا اور کیس پہ کیس بلکل لگنے والے ہیں ٹھیک ہے اس لیے بتا رہا تھا سیٹی والے اگر ہریانہ پولیس کو جوائننگ کروا دیتے ہیں تو آپ کا آدھ دیسے کیا 99% رستہ اپنے آبی صاف ہو گیا بھائی جس چیز کو آپ کوالیفائی کروانا چاہتے ہو ٹھیک ہے کوالیفائی ہو جائے گا ہاں ایک بات اور بتا دو بھائی یہ نیوز بھی آئی ہے کوالیفائی کی کنڈیشن بھی مان لی جائے گی تو گورنمنٹ ان باتوں کو بلکل کنسیڈر کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یار اپنی کنسیڈر کیوں نہیں کرے گی اس لیے بول رہا ہوں ہمیں تو ایون پہلے کرنا چاہیے تھا تو یہ ٹائم بھی اچھا ہے کہ دیکھو تین پوائنٹ ہو گئے بھائی سی ایٹی والوں کی بھی باتیں کیا ہے ماننے کے لیے میرے پاس یہ پوائنٹ آیا ہے کہ ان کی باتیں ماننی جائیں گے ابھی اور نگم کے چناؤں ہیں بلکل ہوت سیٹ ہے وہ ہم بی بیس والے سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات چت کرنے کے لیے کھٹر صاحب نے ان کو بھلایا ہے لیکن دوستو پروبلم کیا ہے اب جیسے سی ایٹی کے ٹیچرز ہیں اب جیند میں جو پروٹیس تھا ہریانہ پولیس کے ماتر پندرہ سٹوڈنٹس گئے تھے وہاں پہ ہینڈس اپ کروائے تھے کے وال فیفٹین سٹوڈنٹس ایک بات بتاؤ یار کیا کیا جوائننگ ہوگی میرے بات سمجھ رہو نا آپ یہ مسوچوں کی بھائی پانسو چلے جائیں گے ہزار چلے جائیں گے سب ہی بچوں کا کام ہے سب پہنچے سب کلیر تو ایک تو یہ بولنا چاہوں گا اور ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ دوستو جوس کے ساتھ میں ہوس مت بھول جانا ہوس میں رہنا ایک تو ہینسا وادی رہنا آپ کو بتا دوں اور سانتی پریئے ترکے سے ہمیں گورنمنٹ کا اپوج نہیں کرنا ہے ہمیں گورنمنٹ کو روز دکھانا ہے ہم دکھی ہیں ٹھیک ہے ہمارا حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ کا اپوج نہیں کرنا ہے دیکھیں گورنمنٹ اگر خراب ہوتی ہیں دوستو تو ریزلٹ میں ہی کیا ہے دان لکھر دیتی ریزلٹ اماندر اسے نکال ہے گورنمنٹ خراب نہیں ہے گورنمنٹ نے سارے کام اچھے کیے ہیں لیکن گورنمنٹ زوائننگ کو ایک راجنیتی سٹنٹ بنا رہی ہے ایک ووٹ راجنیتی بنا رہی ہے میرے بات سمجھ گئے نا گورنمنٹ خراب نہیں ہے سبھی لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بھئی اگر مجھے زوائننگ کروانی ہے تو ووٹ بھی تو لوں لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ کتنے چھا سٹھ شو پریوار ہیں وہ مانسک تناو سے گرسیت ہیں وہ لوگ یوں لگا لو ایک بھائی تو میرے پاس ایسا بھی آیا جس کے پریوار میں تین چار ڈیتھ ہو گئی کیول اسی بات کے لیے دوستو کیول اسی بات کے لیے کہ کب ہماری بچے کی جوائننگ ہوگی جوائننگ ہوگی دیکھو میری بات کو سمجھنے کوشش کرنا بھائی اگر پیسے دیکھ کے سب لوگ لگتے نا منس کریپسن کے ثروہ لگتے تو آبویسلی ان کے پاس پیسے تھے اور اگر جوائننگ نہیں بھی ہوتی تو وہ چیز بھگت لیتے کیونکہ پیسے ان کے پاس تھے پیسے دیئے تھے نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں وہ سلٹ لیتے لیکن یہاں گورنمنٹ نے کیا کیا امانداری سے جوائننگ کروائی ہے سمجھنا میری بات امانداری سے جوائننگ کروائی ہے تو گریب لوگ لگ گئے بہت زیادہ پور جو لوگ تھے وہ لگے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی آس بند گئی پڑوسلی لوگ کیا ہے بھائی تانے مانے لگے کہ تم تو جوائننگ جا رہے تھے کیا بات ہوگی اب تک جوائننگ نہیں ہوئی تمہاری تو میرے کہنے کے مطلب ہے کہ جو کرپٹڈ جو بندے لگتے نا اور جوائننگ ڈیلے ہوتی تو کوئی دکت ہی نہیں تھی اب پروبلم کیا آئی اماندار لوگ لگے ہیں اس بھرتی میں یہ بھرتی بہت زیادہ بھاوناتنک ہو گئی ہے اسی لیے کیا ہے بہت بھاری دکھ ہو رکھا ہے بہت بھاری کیا ہے تناہ ہو رکھا ہے ایون سی ایٹی کے پیپر میں بچوں کی تیاری نہیں ہو پائی تھی اور پڑوسیوں کے تانے سن سن کے پاگل ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہے گھر میں نہیں رہ سکتے بھائی کئی لوگوں کا تک کام نہیں چل رہا ہے اور یہ بات میں بلکل کلیر کر دیتا ہوں بھائی یہ جو پرزینٹ ہریانا پولیس کی جو بھرتی ہے اس کی جوائننگ جب تک نہیں ہوگی نئی ہریانا پولیس کی بھرتی نہیں نکلے گی سی ایٹی کی کیا ہے سی ایٹی کا رستہ صاف نہیں ہوگا اور سی ایٹی کا جب فورمولا ہے وہ بھی فکس نہیں ہوگا جب تک ہریانا پولیس کی یہ جوائننگ نہیں ہو لیتی ہے کیونکہ سیم فورمولا لگا ہے یہ جو ہی جوائننگ ہو جاتی ہے فورمولا فکس ہو جائے گا پھر تو کوئی دکت ہی نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں خدری صاحب کی خدری صاحب نے اب چند دنوں پہلے میرے سامنے بھی کہی تھی میں آفیس میں گیا جب انہوں نے بولا کہ ہم نے پریسر کی وجہ سے یہ ریزلٹ نکالا آدروائز تو ہم اور سو سمجھ کے نکالتے ہیں پریسر سے آپ نے ریزلٹ نکال دیا تو پریسر سے جوائننگ بھی کروا دو فیرے پریسر سے جوائننگ کروا دو دکت کہاں آگئی اور لڑکیوں کا ریزلٹ پریسر سے آئے تھا کیا پریسنٹائل جو ریزلٹ آئے تھا وہ بھی پریسر میں تھا کیا یہ سب باننے بات جی نوٹنگ کی ایسا کچھ نہیں ہے بھائی کیول ایک شٹنٹ ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں جانتا ہوں کیول راجنیتی مدہ ہے ووٹ راجنیتی ہے بس کی بھائی دو آزار چوبیس سے پہلے کچھ دکھائیں ایک نہیں کیونکہ دوسری بھرتیاں ان میں ایک پروسس لے گی اس کا سارا کام تیار ہو رکھا ہے کیول جوائننگ دیرنی ہے اور میں تو بہت پتہ نہیں کیا کیا کام ہوگے سمجھ رہے ہیں میری بات تو اس لئے کیا ہے اس کو ہولڈ پہ رکھا جا رہا ہے تو میں گورنمنٹ سے اس ویڈیو کے تھرو بھی اور جو بچے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ بولنا چاہوں گا کیولئے ایک ہی مانگ رکھنا کیا ایک تو کنڈیشنل بھرتی پہ جکرہ مت کرنا دوستو آپ نے دوسرے ساتھی ہیں وہ کیا ہے اس بات سے تھوڑے سے ناراض ہوں گے کیونکہ ویٹنگ والوں کا پھر کبھی بھی نمبر نہیں آئے گا ٹھیک ہے وہی پروولم کھڑی ہو جائے گی اس لئے کیولئے یہ بولو کہ جن لوگوں نے کیس کر رکھا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے چھاسٹھ سو پریوار کو دکھی کیوں کیا جا رہا ہے ان کی سیٹ کو ہولڈ کرو اور جوائننگ کروا دو اور یہ رول بھی ہے دکت کہاں آگئی ٹھیک ہے اسی بات پہ جوائننگ پہ آپ جور دے نا بھائی اور ہم یہ اپنے انصاف انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم کوئی پدر نہیں پھیلا رہے ہیں ہم کوئی پتھراؤں نہیں کر رہے میں ساتھیوں سے یہ سجاؤں دوں گا دیکھیں گورنمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے ریل میں اماندار سرکار ہے لیکن اگر اماندار سرکار نہیں ہوتی ہیں دوستو تو ریزلٹ کے اندر ہی پروولم کر دیتی ہے کریپسن والے لوگ لگتے ایسا کچھ نہیں ہے سب ہی اماندار لوگ لگے ہیں سرکار نمبر ون ہے اور مجھے پتہ ہے سرکار ہماری ڈیمانڈ کو سنے گی بس ہو کے آ جاتا ہے جب بڑا پریوار ہو جاتا ہے تو دھیان نہیں دیتی ہے لیکن بس میں یہ بولنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو آباتی سیگر جوائننگ کروا دینی چاہیے اور جو بھائی بہن جا رہے ہیں ان کو یہ بولنا چاہوں گا کہ بھائی سانتی طریقے سے سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ ایسو یہ پوائنٹ نہیں بنانا ہے کہ بھی ہم نے پوچ کیا گورنمنٹ کا گورنمنٹ کی وجہ سے اپنا ریزلٹ آیا ہے تو اسی گورنمنٹ کو ہم کی وجہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت دکھیوں رکھے ہیں ہماری زوائننگ کروا ہی جائے اور لڑکیوں سے بولنا چاہوں گا دیکھیں کافی لڑکیاں میریڈ ہیں اس بھرتی میں تو ان کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا لڑکیاں بہت زیادہ بڑ چڑھ کے بھاگ لیں یہتر ناری پوزانتے تتر دیوتا تیشتھنتی جہاں ناریاں ناریوں کی پوزا ہوتی ہے وہاں دیوتا لوگ نواز کرتے ہیں دوستو اس لئے میں کہتا ہوں بہنوں کو ماتر شکتی کو آگے رکھو اور ان کا ایک الگی پوائنٹ کا ایک پریسر بنے گا تو گورنمنٹ کو اپنی بات سننی پڑے گی ماننی پڑے گی ٹھیک ہے اور بھائی دیکھیں اس میں اس میں کوئی بھی بھائی بہن گورنمنٹ کے خلاف نارے بات جی نہیں کرے گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری انقلاب زندہ بات یہ نارے لگا سکتے ہو ٹھیک ہے چھتر ایک تا زندہ بات کر سکتے ہو ہریانہ پولیس کی جوائنی جلدی کروا آپ لوگوں نے کافی سلوگن بڑھا رکھے ہوں گے ٹھیک ہے اس پرکار کے لگا سکتے ہو ہمیں انصاف دو ٹھیک ہے اور جو بھی مطلب پوزیٹیو باتے ہیں وہ آپ کرو اور اپنی اچھی بھیڑ دکھاؤ بھائی سرکار کو روز دکھاؤ روز نیکی اپوز دکھاؤ اور میں سبھی لڑکیوں سے اور سبھی لڑکوں سے بھائی بہنوں سے سبھی سے بولنا چاہوں گا کہ اپنی بکس بغیرہ بھی لے کے جانا بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ دن بھر بیٹھ کے پڑھنا اور دوسرے بھائی بہن جو جنہوں نے پوری پلاننگ بنا رکھی ہے وہ گروپ بغیرہ میں دیکھ لینا کہ کیا کیا لے کے جانا آپ کو پتہ ہی ہے جو دینک جو آؤ سکتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بھی لے کے جانا اپنا کمبل بمبل جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے ڈرائی فروٹس بغیرہ جو بھی ہیں وہ سب لے کے جانا اور کھانے پینے کی چیزیں کمیٹی کر رہی ہے دوستو میں کمیٹی سے بولنا چاہوں گا کہ جو بھی بھائی بہن جا رہے ہیں ان سب کا کھانے پینے کا پربند ایک اچھے ترکے سے کیا جائے اور ان کا رکھ رکھاؤ کیا جائے سبھی بھائی بہنوں کو اچھت گائیڈ کیا جائے ویسے میں نے سبھی کو بتا بھی دیا ہے اور سب لوگ جاگرک ہیں سمجھدار ہیں کافی بھائی بہن کے سارے سارے obviously intelligent ہیں سب بلکل یوں لگا لو کہ اچھے بچے ہیں یہ نئے crafted لوگ ہیں تو intelligent بچے ہیں سکشت بچے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے بھائی اپوز نہیں کرنا اچھے ترکے سے جیسے سیٹی والے کر رہے ہیں یہ ترک مجھے گجب لگا سیٹی والے کر رہے ہیں دیکھو کتنا گجب والا کاری کر رہے ہیں سرکار تک بات پہنچ رہی تو اس تو آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کے بلکل ساری باتیں گورنمنٹ تک پہنچ رہی ہے جو بھی آئے اس کا آپ یہ بولو کہ گورنمنٹ تک ہماری بات پہنچاؤ بس ٹھیک ہے اور آپ کو بولنا چاہوں گا کہ کنڈیشنل جوائننگ پہ جور مد دینا بس کس پہ جور دینا بتا دیا میں نے کہ بھائی ہولڈ رکھو سیٹو کو اور جوائننگ کروا ہو ٹھیک ہے اور کو بڑا حدیقاری آتا تو اس کو بولو ارجینٹ ہیرنگ ہو اس بات کی ٹھیک ہے برتی کو شدہ اس بات کوڑ سے نکالا جائے سٹے اٹ آواز کلیر پوائنٹ ہے اور دوستو میں بتانا چاہوں گا اس محیم میں سبھی بھائی بہن ایون میں تو لڑکیوں کو بولنا چاہوں گا ففٹی بھائی ففٹی والے سب سب آ جاؤ بھائی ٹھیک ہے سبھی لڑکیوں کو بولنا چاہوں گا وہ بھی دیکھئے اس محیم میں بھاگ لیں ٹھیک ہے جرور آئے ایک آدمی کا کام نہیں ہے ایک بہن کا کام نہیں ہے سبھی بھائی بہنوں کا کام ہے یہ بڑ چٹکے اس میں حصہ داری لیں لڑکیاں جتنی زیادہ آئیں گی میں پھر سے بولنا چاہوں گا حریانہ پولیس کا ساتھ دو آپ لوگ بھی جب تک اگر آپ ساتھ نہیں دوگے تو آپ کا رستہ بلکل کلیر نہیں ہوگا فائدہ اور نقصان واسطہ میں دونوں کا سیم ہے پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے سیٹی والوں اگر آپ کوالیفائی نیچر کا کروانا چاہتے ہو تو بھائی حریانہ پولیس کا ساتھ دو ان کی اگر جوائنگ اگر ہو جاتی ہے تو آپ کے رستہ ویسے صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے ورنہ آپ کے اوپر اتنے کیس لگ جائیں گے بھرتی کیا ہے کوٹ سے نکلے گی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کیا جوائنگ ہوگی آپ سمجھ جاؤ کیا گروپ سی کیا گروپ بھی کیا ساری بھرتیسی کے اندر بھلج جائیں گی یہ لوگ جیسے اگزامپل دیتا ہوں پانسو ویکن سے نکلی تو کیا کریں گے بھائی چار گناہ لوگ کیا بلائیں گے ایسٹیٹ کی طرح نہیں ہے اس دن جو کہہ رہے تھے نا وہ سلاکار جی کہ ایسٹیٹ کی طرح یہ تو کوالیفائی ہے ایسٹیٹ میں یہ نہیں ہوتا ہے ایسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے مان لیجی جتنے لوگوں کا ایسٹیٹ کلیر ہے تو سکریننگ ٹیسٹ سب لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں جس کا سکریننگ کلیر ہوگا وہ کیا ہے پی جیٹی ٹی جو بھی ہے لیکچر لگ جائے گا سمجھ رہے میری بات اس میں ایسا نہیں ہے اس میں میرا فور ایک جمبل میرا سی ایٹی کلیر ہے اور چار گناہ بلایا میں تو نہیں گیا مان لیجیے میں کب دوں گا پیپر بھائی پیپر دینے کا سب کو عدیقار ہے سمجھ رہے گروپ سی کی جو بھی بھرتیاں نکلیں گے اس میں جتنے بھی سی ایٹی کلیر کا رکھا جن بچوں نے سب ٹیسٹ دو اس کے بعد اس ٹیسٹ میں جو جوب کے ریگارڈنگ جو ٹیسٹ ہوا اس میں جس کا کلیر ہے اس کو جوب لگا لو یہ کیا مطلب ہوا چیار گناہ پیپر دیں گے یہ تو گلت ہے نا تو دوستو بس یہی بولنا چاہوں گا اگر اس بات کو کلیر کروانا چاہتے ہو تو ہریانہ پولیس کی جوائننگ کرواؤو اور جو لوگ جا رہے ہیں اس بات کا پھر سے بتا رہو بھی اس دیان رکھنا جو بھی گورنمنٹ کا اپوز کرتا ہے اور پتھرہ اور بغیرہ کر رہے ہیں الٹی سلٹی باتیں بول رہا ہے گورنمنٹ کو گلت سلوگن سے پردرشت کر رہا ہے اس کو وہیں دبو چلو بھائی ٹھیک ہے گورنمنٹ کو روز دکھانا ہے اپوز نہیں کرنا ہے اپنی مانگے پوری کروانی ہمیں انصاف چاہیے سمجھ رہے ہو اپنے پریوار میں اگر کوئی بات مان لیجئے کوئی بچہ روٹ جاتا ہے پرچی بنا کھرچی کے اپنے ریزلٹ نکالا تو کھٹر صاحب جوائننگ بھی کروا دیجئے اور یہ بھانے مت مارو کہ پریسر کی وجہ سے ریزلٹ نکال دیا پریسر کی وجہ سے جوائننگ بھی کروا دو کیا پریسر کی وجہ سے کیا ہے پرسنٹائل میں تھڑ لگایا تھا کہ لڑکیوں کے اوپر یہ بھانے باجے چھوڑ دیجئے ووٹ راجنیتی بند کر دیجئے اتیس اگر ہمیں جوائننگ دے دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دو سب تک جانے چاہیے چھوٹو بھائی میں کہتا ہوں کھٹر صاحب تک ویڈیو جانے چاہیے ٹھیک ہے اور ہم کھٹر صاحب کی آج بھی پرسنسہ کر رہے ہیں پہلے بھی کی تھی آگے بھی کریں گے اور اگر ہماری جوائننگ ابھی کروا دیتے ہیں کھٹر صاحب چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بلکل کود پڑھوں گا بھائی ووٹ کے لیے اور ہم تو پہلے سے ہم بھگت رہے ہیں آپ لوگوں کے لیکن اگر جوائننگ نہیں ہوئی نا بے بس ہو کے آپ کا اپوز کرنا پڑے گا انقلاب زندہ باد زی بھارت زی ہند تو دوستو لاسٹ میں ایک ہی بات بولنا چاہوں گا کہ ہوایں تو چراغوں کا امتحان لیتی ہیں ہوایں تو جا سکتا ہے کون جنہیں جلنے کی ٹھان رکھی ہے دوستو ہینڈڑ ون پرسینڈ سیکسس ملے گی 39 تاریخ کو 38 اگر چلو پنچکلا پہنچو پنچکلا زی ہند